اسلام علیکم دوستو کیا حال آپ کا سب ٹھیک ہوں گے اچھا تو دوستو یہ ایک منی فانڈر ایک دوست نے تیار کیا ہے سرٹلائٹ فانڈر تو یہ قاسم بھائی ہیں بہت اچھے ہیں تو انہوں نے یہ خود ایک ڈش فانڈر تیار کیا تو جو آپ بھی تیار کر سکتے ہیں تو اتنا خرچہ نہیں اس پہ تو یہ گھر میں آپ تیار کر لیں بہت زبردست بن جاتا ہے تو یہ دیکھنے یہ سات انچ کی LED ہے جو کہ کاروغیرہ میں لگتی ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ انہوں نے اس کے پیچھے یہ MP2 کا باکس لگایا ہے جو کہ بارم ورڈ پہ چلتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انہوں نے ایک ہی سوچ میں دونوں کو کرنٹ دیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں میں اس کا یہ سوچ لگاتا ہوں تو یہ دیکھنے اون ہوتا تو دکھا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بہت پیارا result بھی اس کا اچھا ہے اور یہ MP2 میں آ جاتا ہے تو یہ اس وقت remote تو میرے پاس اس کا نہیں ہے تو ورنہ میں اس کو display بھی چیک رہا تھا تو آپ کو پتہ یہ MP2 receiver جو پہلے چلتے تھے اس کا یہ mini box ہے جو پیچھے لگایا ہوا ہے تو اس کا remote تو پاس نہیں تھا تو آپ کو display بھی چیک کروا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود تیار کیا ہے اور یہ ہے کہ بہت زبردست ہے MP2 box جو ہے نا وہ آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے یہ آپ کو میں گھما کے بھی دکھاتا ہوں انہوں نے جگار کے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹا سا box ہے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے بارہ مولٹ کا اس کو current ایک ہی سے دیا ہوا ہے یہ انہوں نے اس کے ساتھ ٹیچ کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ انہوں نے ان کو current دے دیا تو ایک ایشو سے LED اور receiver کو بھی current مل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں تو مکمل پھر اس کی setting بھی آپ کو قسم بھائی سے کہہ کے دکھائیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو current دیا اور کیسے تیار کیا ہے تو یہ دوستو ایک چھوٹی سی update تھی تو جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو MP2 box لازمی ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ digital receiver پہ signal پکڑتے ہیں تو جب تک اس کو signal نہ ملے ایک چھوٹی ریسیور کو وہ شو نہیں کرتا تو اس میں یہ ہے کہ دس بارہ تک یہ signal بتا دیتا ہے جس سے آپ کو dis setting کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ تھی دوستو سٹلٹ فانڈر کے بارے میں information دعاوں میں یاد کیجئے گا میرے علی بھائی چینل کو like کریں شیئر کریں اللہ حافظ